السلام علیکم کیا حالیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو جی میں شکریہ دا کروں گی سب لوگوں کا سب لوگوں کا جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں جو مجھے نائے سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اسی طرح پیار دیتے رہیے آپ لوگوں کے اسی پیار کی ہمیں ضرورت ہے جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو جی ہے ون این اون لی ستارہ باجی ستارہ باجی پہ ہی بات ہوگی باقی تو سارے موضوع ختم ہو چکے ہیں سارے موضوع بس اب سب اپنا جو ہے نا ڈبا شب بادول ڈبا یہ وہ بند کر کے اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی آپ جو بھی ویوز ہیں وہ ستارہ باجی کو آئیں گے اعتجاج کرنے والے ہیں اب سارے یوٹیوبر بڑے بڑے یوٹیوبر کہ ستارہ باجی نے ہم سب کے ویوز کھا لی ہیں تو ابھی وہ اعتجاج بھی ہونا ہے پھر اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے ریویو دیں گے تو چلیں جی بات کرتے ہیں اس فیملی کی مت مار دی ہے اس فیملی نے مت مار دی ہے سب کی پاگل بنا دیا ہے نفسیاتی مریض ہوتی جاری ہے خواتین کہ کیا ہے نہیں کیا ہے ستارہ باجی نے گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے کیا ہے نہیں کیا ہے اس کی لڑائی 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 یہ ساری باتیں تو جی یہی سب کچھ چل رہا ہے چلیں جی منورنجن لگا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے سب کے لیے منورنجن ہو رہا ہے سب کے لیے خیل لوگوں کو چاہیے بھی یہ سچی بول رہے ہو نا چاہیے بھی یہی باتیں تو خیر بات کریں گے ہم اس فیملی کی سب سے پہلے دو تین موضوعوں پہ بات کروں گی اور وائس سناوں گی ایک میں اور میں نے خود نہیں بنائی ہے میں اتنی قابل ہوں ہی نہیں جس کو لائف میں جانا نہیں آتا لائف کرنی نہیں آتی تو اتنی مشکلوں سے تو میں پتہ نہیں کیا 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 دبا کے تو ایک لائف میں گئی تھی پہلی بار زندگی میں آپ خود سوچیں کہ وہ بندی میری جیسی بندی کیا وائس کو ایڈٹ کرے گی یہ کرے گی وہ کرے گی تو جو ہے نا اوریجنلی ہے یہ وائس تو پلیس یہ مت کہیے گا کہ یہ بنائی ہوئی ہے تو خیر وہ میں ابھی سناؤں گی ویڈیو آپ پوری دیکھے گا آپ لوگ ٹھیک ہے بہت مزی کی وائس ہے وہ بھی کس کی ہے پہچان جائیں گے آپ لوگ خود آواز سنتے ہی بہت ہی بڑے یوٹیوبر کی ہے بہت ہی بڑے یوٹیوبر کی آواز ہے وہ یوں پہچانیں گے آپ لوگ یوں تو خیر چلے بات کرتے ہیں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو بات کریں گے ہم پہلے دلبر بابر کی دلبر بابر صاحب نے اپنی بہن کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے ستارہ باجی کی دعوت کی انہوں نے نینہ نے بتایا نینہ نے بتایا نینہ کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے بھائیوں نے کہ نینہ نے سچ بول دیا یہ ملتی ہے سچ کی سزا بہن بھائی آپس میں پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کوئی مارا نہیں ہوگا تشدد نہیں کیا ہوگا مو سے ہی بولا ہوگا کہ تم اس معاملے میں نہیں پڑھو یہ ہو وہ ہو لیکن اس کا دل نہیں مان رہا اس کی وائز تو آئی ہیں خیر کہ نانی نے وہاں ایسی پاک سرزمین جو ہے پاک زمین ہے یہ ہے ایسی پاک جگہ پہ بیٹھ کے بھی جھوٹ بولا اور انہوں نے ظاہر ہے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا سبی کو نظر آ رہا بیٹی بھی وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کا ساتھ دیا جو مظلوم ہے جس کے ساتھ وہ رہتی آ رہی ہیں جو ان کی خدمت کرتی ہے سب کچھ کرتی تھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو یہ ہوتا ہے پیسہ یہ ہوتا ہے پیسہ تو خیر بابر دلبر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسئلہ ہے پیسہ کہ ہمارے ویوز کم نہ ہو جائیں بیچاری بول رہی تھی کہ میں نہیں ملتی وہ مجھ سے جو ملتا ہے اس کے ویوز کم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم سے ملنے کے بعد کسی کے ویوز کم ہوں گے جس کی جتنی قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا جتنے سبسکرائبر ہیں روز کے وہ ملیں گے جتنے کم ہونے وہ ہوگا ہر حال میں لیکن یہ حال ہو گیا ہے بھائیوں اور بہنوں رشتے یوٹیوب کے یہ رشتے اتنے خطرناک ہو گیا یہ یوٹیوب کے اپنے سگے سگے رشتوں کو چھڑوارا ہے تو جی ستارہ باجی کی بابر دلبر صاحب نہ شاید دلبر بابر جو بھی اخری کی گھر ہے تو کھانے پہ بلایا بہت دن کے بعد اس لئے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے خاندان کا نام روشن کیا ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسلام کا نام روشن کیا ہے تو کھانا تو بنتا تھا ایک وقت کی دعوت تو بنتی تھی ڈینر تو بنتا تھا تو وہ انہوں نے کیا لیکن اپنی سگی بہن کو اپنی سگی بہن کو نہیں بلایا کہ انہوں نے ستارہ باجی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے سلمہ باجی کا ساتھ دیا مو سے تو وہ بھی بول رہے ہیں مو سے تو وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہوا تو ہے غلط ہوا تو ہے گناہ ہوا تو ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے اپنی سگی بہن کو چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے ستارہ کا ساتھ نہیں دیا ستارہ کے لیے سچ بول دیا انہوں نے اپنی سگی بہن کا ساتھ نہیں دیں گے ستارہ کا ساتھ دے لیں گے سلمہ کے بھی ساتھ ہیں ستارہ کے بھی ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو کشتیوں میں سواروں کے مزے سے ابھی تو جا رہے ہیں وہ یہ کشتی آگے پیچھے ہوئی تو پھر یہ کیا ہوگا ان کی ٹانگیں چر جائیں گی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا پھر کس طرح گریں گے یہ ہڑک کر کے آگے موں کے بل گریں گے ایسے لوگ موں کے بل ہی گرتے ہیں تو چلے جی یہ بات ہو گئی کہ یہ رشتے ہیں یوٹیوب کے سگے بہن بھائی بہن بھائی نہ رہے ماں باپ ماں باپ نہ رہے میاں بیوی میاں بیوی نہ رہے بچے بچے نہ رہے بوڑے بوڑے نہ رہے خیر چلے اب بات کریں گے ہم کس پر ستارہ باجی پر ستارہ باجی پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ ان کی لیے جو بہت بڑی یوٹیوبر ہیں ان کی باتیں سن لیں پھر میں آگے بات کرتی ہوں جو ان کی آج کا تھم نیل وغیرہ تھا نا وہ ان کی تو اس پہ بھی بات کریں گے ٹھیک ہے جی چلے سن ستارہ نے مجھے بتایا تھا یہ بات ہاں اچھا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے سے گلتی ہوئی ہے میری کیونکہ اب تو دیکھو ساری چیزیں آگئی ہیں اب نہ مانے نہ مانے تو بھی ساری چیزیں تو بات کر لیتی تو بات ختم ہو جائے گی لیکن میری طرف سے تو چیزیں تو میں نے کہا میں ابھی سو رہا ہوں میں آپ کو اٹھ کے کال کروں گی تو پھر اس کا پھر سے میرے پر اس میسیز آیا ہے میں بتاتی ہوں کہ اب آیا اس کا میسیز آیا ہے مجھے چار بجے میسیز آیا تھا اس کے بعد آیا میرا اس سے جی میں ویٹ کر رہی ہوں سااڑھے بارہ بجے تب تک میں نے کال نہیں کیا تھا اس کے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی شاید یوٹیوب سے یہ تو ختم ہو جائے گی جب وہ ایکسپٹ کر رہی ہے ہاں پھر ختم ہو جائے گی ہاں پھر ختم ہو جائے گی کیونکہ میں نے بھی یہ چیز بولی ہے کہ جی وہ اپنے موں سے اگر ایکسپٹ کر لیتی ہے ابھی وہ چھٹلا رہی ہے پائل جی جو غلط بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کیونکہ لوگ یہاں کے انتہا پسند ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں اور مذہب کے معاملے میں کوئی ٹولرینس ہوتا نہیں آپ کو پتا ہوگا انڈیا میں بھی جب نپر شرما والی بات ہوئی تھی اور پہلے بھی بہت ہوئی ہے میں اس سے بات کرتی ہوں ابھی اس نے اپنا نمبر تو بند کر دیا کیونکہ سلمان نے جو چیٹنگ ویڈیو ڈالی کیا نمبر شو کر دیا تھا اس نے اپنا نمبر بند کر دیا میں ایک اور نمبر دیتی ہوں نہیں چلو آپ اس سے کر لو ایک اور نمبر بھی اس کا اپنا بھی تھا تو اگر آپ کو ہوں میں آپ کو دیتی ہوں میں نیوٹرل ہوں میں بیچ میں ہوں مجھے نہیں پتا دونوں طرف کہا لیکن مجھے سچائی پتا ہے جی اب دیکھو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے جو گلتی ہو گئی ہو گئی اب اس کے آگے کیا ہم تو آگے کا ہی سوچیں گے جو چیز ہو گئی وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے بہنوں اور بائیوں دوستوں اور سہیلیوں اور سب کچھوں سنی آپ نے بات پہچان تو گئے ہوں گے آپ جی جی یہ جی جی یہ تھی پائل پائل بی بی پائل صاحبہ تو اب بات کرتے ہیں ستارہ بی بی ستارہ ستارہ جانی کہاں تم نے اپنی مٹ کی پھوڑی بھی ہے کہاں کہاں تم نے اپنا سچ بتایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے ٹھیک لیکن یوٹیوب پہ آکے معافی نہیں مانگوں گی اور کیا رہ جائے گا رہ گیا ہے مطلب رہ گیا ہے تمہارے لئے اتنا سچ اتنا سچ آ چکا ہے اور جو تمہارے ساتھ دے رہے ہیں نا جو تمہارے ساتھ دے رہے ہیں جو تمہاری حمایت کر رہے ہیں لائپ کر رہے ہیں سپورٹرز تمہارے ان کے موہ پہ تو فٹکار برسی ہوئی ہے سب کے موہ پہ فٹکار برسی ہوئی ہے سب کے موہ پہ فٹکار برسی ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لانت دن رات ان پہ پڑھ رہی ہے ان کے پاس بولنے کو کچھ ہے نہیں وہ بس آگے پیچھے کیا کیسی تڑیاں مڑیاں بڑے بڑے ڈائلوگ یہ وہ مار کے پتہ نہیں تھوڑے بہت لے رہے ہیں ویوز بچارے کیسے کیسے لوگوں کو جو اچھے خاصے بلاکس بناتے تھے تم نے ان کو ریویو دینے والا بنا دیا کہ وہی یہاں ہیں پیسہ تو ستارہ بی بی پر بات کرتے ہیں تو یہاں آئے گا پیسہ ظاہر ہے پہلے وہ اچھے بڑے یوٹیوبر ہوا کرتے تھے کہلاتے تھے ویوز تو ان کے میں نہ دیکھا کوئی خاص نہیں آتے تھے لیکن یہ کہ اب وہ دینے لگے ہیں ریویو وغیرہ بھی خیر تو ستارہ بی بی آج آپ کے لئے بات کریں گے کہ آپ نے تھم نل لگایا ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے آپ نے بےہود آسا تھم نل لگایا ہے کہ میں سلمہ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ نے کچھ نہیں مانگی لیکن آپ نے یہ لکھا اس لئے کہ ویڈیو ویڈیو کلک ہو ویڈیو کلک ہو اس لئے کہ شروع میں اور آخر میں ہی آپ بکواس کرتی ہیں بیچ میں تو آپ کے کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہی شروع کے تھوڑا سا ایک ڈیڑھ منٹ اور آخر کا جو ڈیڑھ منٹ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کا سن لیا سننا پڑتا ہے نا کہ آپ نے کیا بکواس کی آپ نے اپنے بچوں کی بھی کسمیں کھا لیں ارے سلمہ کیا بولے گی آپ کے لئے کہ تم مرو تمہارے بچے مریں ویسے تو اس نے بچوں کا نام ہی نہیں لیا تمہارا لیا ہے ٹھیک ہے اور پورے پاکستان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تم رہو یا نہ رہو نہ رہو گی تو زیادہ سکون رہے گا اس پاکستان میں جو عورت جھوٹی قرآن کی قسم اٹھانے کے لئے تیار ہو کہ قرآن اٹھا لیتے ہیں گھر بچ جائے گا اس کو اب آئیں بائیں شائیں کر کے کچھ بھی وہ بولے کہ میں نے یہ اس لئے نہیں بولا میں نے اس لئے بولا تھا اس نے آج اپنے تین معصوم بچوں کی جھوٹی قسم بھی اٹھا لی اور پھر وہ ہی کہ میرا اللہ پاک مجھے یوں کر دے اور بھئی سبر اور یہ اور وہ وہ ہی باتیں وہ ہی باتیں جو اس کے مغس سے خالی دماغ سے خالی سبسکرائبروں کو پسند ہیں وہ ہی باتیں یہ اس نے کی تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عورت اس پیسے کے لئے کتنا گر سکتی ہے اس کی نظر میں اپنی اولاد اپنا گھر اپنا شہر کچھ نہیں ہے تو باقی کوئی لوگ اس کی نظر میں کیا ہوں گے ماں باپ بہن بھائی کچھ ہوں گے اس کی نظر میں کچھ نہیں کچھ نہیں بھائیوں کچھ نہیں ہوں گے آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں اس کے لئے کہ اس نے آج اپنے ان معصوم بچوں کو بھی جھونک ڈالا اس آگ میں بس اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پھر رحم فرما دے ان کی قسمتیں خراب ہیں کہ ان کی یہ ماں ہیں پیارے پیارے بچوں کی ایسی ماں ہیں ان بچوں کی قسمت خراب ہے چلے جی پھر ملیں گے آپ لوگ خود سوچئے گا سمجھئے گا کہ یہ کتنی بڑی جھوٹی مکارن عورت ہے اس نے واقعی کیا ہے ظلم سلمہ پر اور سلمہ سلمہ سے بھی ایک بات کہنی ہے ابھی نہیں جاری ایک سیکنڈ سلمہ پلیز آپ سے بھی بات کرنی ہے کہ آپ جو بھی ثبوت لے کر آنا چاہیے نا پلیز لے کر آجائیے لے کر آجائیے بہت مہربانی بہت مہربانی یہ جو ہے نا دو دو دن تین تین دن کا جو آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ثبوت بنائے جا رہے ہیں اس لئے کہ سپورٹرز کے پاس یہ بولنے کو آجاتا ہے آپ کے پاس جو ثبوتیں آپ لے کر آئیے آپ نے اتنی بڑی لائف کی اس میں آپ ثبوت دکھاتی ہیں آپ کے پاس جو ویڈیو ہیں جو کچھ ہیں بس بہت ہو گیا بہت سب کا پردہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ بالکل کلیر دکھائیے اس کو جو بھی ثبوتیں لاکے رکھ دیجئے جس کو ادھر آنا ہوگا ادھر آئیں گے جس کو چھوڑنا ہوگا چھوڑ دیں گے ستارہ کو جان چھوٹے گی پلیز آپ یہ ختم کریے شارک نے بھی یہی کہا رہا کہ میں سب بتا دوں گا کر دوں گا دھمکیاں دیں ہیں شارک صاحب آپ نے پھر آپ نے دو دن کا ٹائم دے دیا ہے پلیز آپ یہ دو دو تین تین دن کے ٹائم نہ دیں اس میں آپ لوگ پلیز ضرور یہ بتائیے گا کہ اس دو تین دن میں آپ لوگ کرتے کیا ہیں جو بتانا ہے بتاؤ نہیں بتانا نہیں بتاؤ یہ کیا لوگوں کو اٹکا کے رکھتے ہو دو دن بعد تین دن بعد ہم بتائیں گے شارک صاحب بھی آئے ہیرو بنتے ہوئے تم بتا سکتے ہو اتنی اوقات ہے پہلے یہ بتاؤ اتنی اہم احسیت ہے تمہاری کہ تم بتا سکو ستارہ کی سچائی تم بتا دو میں تمہیں مان جاؤں گی کہ تم نے ساری سچائی بتا دی اس دو دن تین دن میں تمہارے ساتھ جو ہوگا تم خود چھوڑ دو گے اور آکے آئیں بائش آئیں کر کے چلے جاؤ گے کچھ نہیں کرو گے دیکھ لے نا اس دو تین دن کے بعد بھی تم کوئی تیر نہیں مارو گے تمہیں بتانا ہوتا نا اگر تمہیں تیت اور رمخان ہوتے تم یہیں اسی ویڈیو میں بتاتے اور سلمہ صاحبہ آپ بھی پلیز اب بہت ہو گیا اور جو آپ کے پاس ثبوت ہیں سب کچھ ہیں آپ لے کر آئیے دکھائیے آپ سب کو اور باملہ ختم کریے پھر لوگوں کا مسئلہ ہوگا کہ وہ ستارہ کی طرف جاتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں اور کیا ستارہ کے ساتھ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیا آپ کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ لوگوں نے دو دو تین تین دو دو تین تین دن کے جو دن لیئے میں اور لمبے لمبے پوسٹ لے کر آپ آتی ہیں یہ اس سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے چلیے جی امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب سب کریے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا اور پلیز سبسکرائب کریے لائک کریے بیل آئیکم کے بٹن کو ضرور پرس کریے اور لائک کر دیا کریں سب فری ہے سبسکرائب کرنا بھی فری ہے لائک کرنا بھی فری ہے شیئر کرنا بھی فری ہے تو پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ